اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے جی اور میری یوٹیوب کی فیملی آئی ہوپ سب اچھے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تو آج میں بلاغ سٹارٹ کر رہی ہوں بلاغ میرا جو ہے آج چھت سے سٹارٹ اور ہے ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 12.30 کے اراؤنڈ گھر کے سارے کام ختم ہو گئے تھے اور میں نے کپڑے جو ہیں وہ دھولیے تھے ہاتھ سے ہی واش کیا ان کو آج تو میں اوپر لے گئی تھی اور بارش کا جو چانس ہے مطلب بارش ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بہت بادل چھائے ہوئے تھے تو میں جائزہ لے رہی تھی کہ اگر بارش نہ ہو تو میں کپڑے ڈال دوں تو پھر کافی تھوڑا سا مطلب کافی دیر تو نہیں لگی مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ بارش ہوگی تو میں اندر کر دوں گی ادھر وائز یہاں پڑے رہیں گے کیونکہ ہوا بھی اچھی چل رہی تھی تو سپن تو ہوئے ہی نہیں واشنگ مشین لائٹ نہیں تھی تو واشنگ مشین چل نہیں پائی اس لیے سپن ہوتے تو میں یہاں ڈالتی تھوڑی دیر ہوا چلتی تو یہ سوک جانے تھے تو میں نے کہا چلو اب ڈال دیتے ہیں بارش جو جب ہوگی تب دیکھا جائے گا تب ان کو میں اندر کرلوں گی لیکن آپ کو سائٹ سے دیکھ رہا ہوگا کتنے کالے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہونے والی ہے لیکن میں نے ڈالنا شروع کر دی ہے کپڑے اب دیکھا جائے گا تو ون بائی ون کپڑے ڈال رہی ہوں بچوں کے اور آج کل جو ہوتے ہیں صبح بچے سکول جاتے ہیں ہاں کر تو پھر میں جو اتار کر جاتے ہیں کپڑے تو میں واش کر دیتی ہوں کبھی کبھی دو دن کے بھی ہو جاتے ہیں من نہ کرے یا کچھ مسئلہ ہو لائٹ نہ ہو پانی نہ ہو اس طرح کے کچھ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں کبھی لائٹ نہیں ہوتی کبھی پانی نہیں ہوتا کبھی ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو اس لیے اپنڈ ڈاؤن جو ہے لائف کا یہ جو گراف ہے نا یہ چلتا رہتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے تو بس اس وجہ سے میں کبھی کبھی دو دن بھی ہو جاتے ہیں کپڑے دھونے میں تو یہاں پہ آج جو ہیں دو دن کے نہیں ہے ایک ہی دن کے ہیں وہ واش کر کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانا ہے دوسرے گھر اور تھوڑا سا ہے کام دیبرانی کے ساتھ اور کٹنگ وغیرہ جو میں آپ کو پچھلے بلوگ میں بتا چکی ہوں وہ کرنی ہے تو اس وقت ہزبنٹ جو ہے ابھی جسٹ ابھی گئے تھے وہ آفیس تو مجھے کہہ کر گئے تھے کہ آج یہ والا کام کر دینا ایک گملے میں مٹی ڈالنی ہے اس میں منی پلانٹ لگانا ہے تو میں نے کہا چلو میں کر دوں گی لیکن میں نے وہ نہیں کیا اور مجھے بھولی گیا اور ادھر سے بارش ہو گئی تو ساری مٹی گلی ہو گئی تو میں نے وہ بھی نہیں کیا بس تھوڑا سا آج کام کیا آج کچھ آلہ سارا تھا ایسا پتہ نہیں کیوں اور ایسے من بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ کام کروں لیکن کیا ہے نا کہ ہماری یہ پرمننٹ ڈیوٹی ہے جو ہم جو ہمیں کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی حال میں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے نا اگنور کر دیں گے ایک دن کے لئے دو دن کے لئے اور وہ ہمارے لئے سٹاک جو ہے اکٹھا ہوتا رہے گا اور ہمارے لئے ہی برڈن بڑھتا رہے گا کیونکہ کرنا تو ہمیں ہی ہے اور کوئی ہیلپ نہیں ہے کسی کی بھی ہیلپ نہیں ہوتی اپنا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر اس لئے میں آلس نہیں کرتی میں کہتی ہوں جو کام کرنا ہی ہے تو وہ کیوں نہ کیا جائے اور یہ بات میں نے جو سیکھی ہے نا یہ میں نے مریم سے سیکھی ہے وہ کیا کرتی ہے کبھی بھی کسی بھی کام کو نا ڈیلے نہیں کرتی حالانکہ بچے بھی ساتھ ساتھ میں سنبھالتی ہے اور کسی بھی کام کو وہ ڈیلے نہیں کرتی وہ ساتھ کے ساتھ سارے کام کر لیتی ہے تو یہ چیز میں نے اس سے سیکھی ہے مجھے بلکل بھی کام کرنے میں یہ جو گھر کے کام ہوتے ہیں ان کی منجمنٹ مجھے بلکل نہیں آتی تھی اور میں نے یہ سب مریم سے سیکھا ہے کچھ میں نے اس سے سیکھا ہے کچھ اس نے مجھ سے سیکھا ہے اس طرح سے انسان ایک دوسرے سے سیکھتا ہے اور جو چیزیں میں نے اس سے سیکھی ہے نا وہ میں اپنی لائف میں اپلائی کرتی ہو تو میری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور اگر ہم بیٹھے رہنا تو بس برڈن برڈن کے لیے ریڈی رہیں پھر نیکس ڈی کے لیے نا جو برڈن ہونا نا اگلے دو دن وہ ہمیں ہی کرنا ہے اس میں کوئی کسی کی ہیلپ میں ہوتی ہے اور ہماری ہی مسٹیک ہوتی ہے جو ہم نے اس کو اکٹھا کر کے رکھا ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں بارش کبھی بھی ہو سکتی ہے میں سوچ رہی تھوڑی سے ہوا لگ جائے ان کو اور پھر میں ان کو اندر کر لوں گی لائٹ بھی نہیں ہے سپن بھی نہیں کر سکتی تو ہوا بہت اچھی چل رہی ہے بارش بس ہونے ہی والی ہے تب تک مجھے یہی پہ رہنا پڑے گا تو تب تک ان کو ہوا لگ جائے اور میں تھوڑا سا ٹہر لیتی ہوں اسد بھی آنے والا ہے تو کچھ لوگوں نے چھت پہ کپڑی ڈالی ہوئے پہلے میں آکے چیک کر لی ہوں تو وہاں سائیڈ لوگوں نے چھت پہ کپڑی ڈالی ہوئے بہت سے لوگوں نے ڈالی ہے میں ہی نہیں ہوں کے لیے لیکن بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی آ سکتی ہے ڈال تو دیں ہیں سارے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہی پہ رہنا پڑے گا اور اسد کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور بھی کٹنگ بھی کرنی تھی سوٹ کی لیکن وہ مجھے لگتا ہے آج پھر رہ جائے گی کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور تھوڑا سا مردہ لیتے ہیں یہاں پہ نا چھت پہ ہوا چل رہی ہے اچھی ویسے بھی اندر گرمی ہی ہے لائٹ ہے نہیں تو اب یہیں گھومنا فرنا ہے بس تھوڑی دیر موسیقی 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 اور بارش ت blij ہی آئی لیکن اسد سکول سے آ گیا اسد کی ہم نے وین لگوائی ہوئی ہے پک اینڈ ڈروپ لیکن اس کے دادو اس کو سکول سے لے آتی ہیں کہتے ہیں کہ وین میں اس کو گھرمی لگتی ہے صبح تو وہ وین سے ہی جاتا ہے لیکن شام کو سوری دوپہر کو وہ اپنے دادو کے ساتھ آ جاتا ہے اسد کو میں نے لنچ وغیرہ دے دیا دودھ وغیرہ اس نے پی لیا اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کر لی جی کٹنگ اور ہمارے سوٹ جو ہیں وہ کٹ رہے ہیں یہاں پہ یہ آہد کی دادی کا سوٹ کٹ رہا ہے یہا اور اسد نے اس کے اوپر دیکھیں کتنی ساری ڈرائنگز کی ہیں کیا تھا پہلے مجھے ڈرائنگز کرنے دیں پھر اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ کٹنگ وغیرہ کر لیں تو اسد یہی پہ تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں میری شرٹ جو کٹ رہی ہے بڑی ناپ تول کر ہم سوٹ سمجھ کر اس کو کٹ رہے ہیں اس کی کٹنگ ہوگی پھر اس کے بعد اس کی سٹچنگ ہوگی اس کا کپڑا جو ہے نا اتنا زیادہ سوفٹ ہے اور اگر اس پہ میں کچھ بھی چیزیں لگاؤں گے نا تو یہ ہیوی لٹک جائے گا کپڑا تو اس کے بعد نیکسٹ یہ دادی کا سوٹ ہے آہد کی دادی کا اور میری دیورانی جو ہے وہ سلوار کٹ کر رہی ہیں اس کی اس والی جو کپڑے کا پیس ہے تو یہاں پہ آج کٹنگ ہوئی ہے چار چار سوٹ ہے اور ایک شرٹ ہے ایک مطلب کمیز ہے اس کی کٹنگ ہوئی ہے آج ساری کی ساری کٹنگ ہوگئی ہے کل سے ہم سٹچنگ شروع کریں گے اور کل محرم بھی ہے نو محرم ہے ہم روزہ بھی رکھیں گے تو کٹنگ تو ہوگئی یہاں پہ اب فری ہو کے بیٹھ گئے ہیں کٹنگ وغیرہ کر کے جو آس پاس کھلا رہا ہے جو پسارا رہا ہے میں ابھی ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے نو کا رات کے اور میں اس کے بعد بلکل بھی ویڈیو نہیں بنا پائی آپ یقین کریں دو دن سے ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہے اور ہم اتنی مشکل سے اتنی مشکل سے اس ٹائم سے نکل رہے ہیں نا بہت مشکل سے اور لیکن اس کے بعد کوئی چھے ساڑھے چھے کے راؤنڈ نا لائٹ آ گئی تھی اور شکر الحمدللہ لائٹ آ گئی ہے کیونکہ ایسی زیادہ ضروری نہیں ہے فین بھی چل جائے وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے آج کے موسم میں نا فین کی بھی تھنڈی ہوا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایسی ہی ہو اور لائٹ نہیں تھی بہت بہت زیادہ دکھت ہو رہی تھی ہر چیز میں فریج میں جتنی چیزیں تھی نا وہ سب کی سب خراب ہو گیا اور سب میں نے ڈسکارٹ کر دیا ایون دودھ دہی مطلب فروٹس بھی کچھ اتنے مطلب ان میں پانی ہو گیا تھا جیسے ہمارا فریزر ہوتا ہے اس میں برف جم گئی ہوتی ہے اور جب لائٹ چلی جاتی ہے دیرے دیرے وہ برف جو ہے میلٹ ہونے لگتی ہے اور وہ میلٹ ہو کے نا ساری فروٹ باسکٹ میں وہ جو نیچے لازٹ میں ہوتا ہے نا سبزی ہری مرچی رکھی تھی وہ بھی دو دن میں ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہوا کی فریج میں جو رکھا تھا نا سب دسکارٹ کرنا بڑا ہر چیز دسکارٹ کر دسکارٹ کرنی پڑی اور اپنی سمیل ہو گئی تھی نا پھر میں نے اس کو کھلا رکھا ساف کیا یہ سب کرتے کرتے ابھی ٹائم ملا ہے میں نے کہا چلو بلوگ کا اینڈ نہیں کیا بلوگ کا اینڈ کر لیتی ہوں تو آج کٹنگ بھی کی ہے چار سوٹ ہم نے کٹنگ چار پانچ پانچ سوٹ لگا لیں پانچ سوٹ کی کٹنگ کی ہے اور ہم سٹیچنگ کریں گے ہم دونوں مل کر اور کچھ آئیڈیاز لے کر کچھ ڈیزائن کر کے ایسی ہی مطلب سیکھنے سیکھنے کا من آ ہے تو میں نے کہا چلو گھر کے ہی کپڑے ہیں تو سلکیں تھوڑا سا سیکھ لیا جائے تو اس طرح سے رہاچ اور بہت زیادہ بی بی بہت زیادہ گرمی ہے بارش ہوئی ہے لیکن ایک ہیومیڈیٹی جو ہر بلوگ میں میں بتاتی ہوں وہ ہوتی ہے یہ دیکھیں پسینہ اتنا زیادہ آرہا ہے اتنا زیادہ آرہا ہے بہت ہی زیادہ تو یہ تھا کی لائٹ نہیں تھی اور لائٹ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑا اور بچے اتنے زیادہ تنگ ہوتے ہیں ات ہینڈ فین ہوتا ہے اس سے بھی کتنا ہی کرے بندہ اس کو بھی تھک جاتا ہے اور بچے بھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں ممہ بس کر دو بہت گرمی ہے بہت گرمی ہے اتنے زیادہ تنگ ہو رہے تھے پھر کیا ہوا کی لائٹ آگئی شکر اللہ کا جو لائٹ آگئی یہاں پہ نا فالٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے لائٹ نہیں تھی لیکن اب آگئی ہے تو کچن کے کام سے میں ابھی فری ہوئی ہوں اور سارا کام کر دیا اب بچے سلانے ہیں اور ان کی یونیفارم جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا تھوڑی سی ہلک ہلکی سی گلیا کیونکہ میں نے واش کی تھی اور بارش ہو گئی تھوڑی سی اور ہلکی سی گلیا اب صبح ہی ان کو میں پریس کروں گی باقی یہ تھا all about today تو کیسا لگا ہے میرا چھوٹا سا ٹیڑا میرا سا کچھ خاص نہیں ہے لیکن ایسا ہی vlog ہے اور میری ایک فرینڈ کہتی ہے کہ آپ گھر میں ہی بہت اچھا vlog بنا لیتی ہیں لیکن دھونڈنا پڑتا ہے دھونڈنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے کی کیا بناوں کیا بناوں تو میں تو خود سے یہی افرٹ لگاتی ہوں کی چل تو اچھا بن جائے اچھا بن جائے لیکن نہ جانے وہ دن کب آئے گا کی میرا vlog جو ہے کوئی وائرل ہوگا ابھی تک تو نہیں ہوا امید ہے کی انشاءاللہ ہو جائے گا کبھی نہ کبھی تو وائرل ہوگا تو خیر صبح ہے نو محرم تو روزہ بھی رکھنا ہے پوری کوشش ہے روزہ رکھنے کی تو ملتے ہیں آپ سے پھر کل اور کرتے ہیں آپ سے اور کچھ باتیں واتیں کچھ نیا چیز کچھ نئی چیز شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح سے vlog بناوں گی اور جس کو پسند آئے وہ دیکھ سکتا ہے جس کو نہیں آئے تو وہ پلیز نہیں دیکھیں میں آپ کو مجبور نہیں کرتی دیکھنے کے لیے اور بس اللہ حافظ ملتے ہیں نئے vlog کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو لائک نہیں کیا ابھی تک تو ویڈیو بھی لائک کر دیں چینل بھی سبسکرائب کر دیں ہو سکتا ہے تو شیئر بھی کر لیں تو ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ با بائی